تو جیسا کہ آپ کو پاتا ہے آپ کا اکزام کافی نہ دیکھ ہے اور ہم لوگ جو ہے کہرنٹے پیرس کو پھر سے ریوائش کرنے والے ہیں اور کہرنٹے پیرسا اگزام میں ویٹس کی بات کریں گے تو تیسی نمبر کی آس پاس آپ کو اکزام میں ویٹس آپ کو دیکھنے کی ملتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم لوگ کرنٹے پیس کو ریوائش کریں گے اور جنوری سے لے کے ستمبر تکے کرنٹے پیرس کو ہم لوگ کو کر کے اکزام کیلئے تیار ہو کے جانا ہے ٹھیک ہے تو چلی شروعات کرتے ہیں یہ آپ کا انک ایک ہے اور انک ایک کی بات کریں گے یہ آپ کا ایڈوٹریہ کا جنوری کا جو کرنٹ پھرس کا ٹھیک ہے پارٹ ون ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ پندرہ دن کا سریج ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کرنٹ کنسپٹ کے نام سے آتا ہے اور یہاں پہ ایک سے لیکے پندرہ جنوری تک کے سارے پرسنوں کو آپ کو دیکھنے کی مجھے گا ٹھیک ہے جیسے پندرہ تک ہو جاگا پھر سولہ سے لیکے ایک تیس جنوری تک پھرسن کو ہم لوگ کریں گے اسپیسلی اس کو سیونٹی بی پیسی کے لیے ہی تیار کیا جائے بہت اچھا سریج رہنے والا ہے اس سریج کو بلکل بھی آپ لوگ میچ نہ کریں لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے اور اس کو ایک ایک کوشن کو آپ لوگ کو یہاں پہ کروا دیا جائے گا اور جہاں سب اس سمپون تیاری ہو جائے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میں نے پرپیکشن آیا اس کا کمپلیٹ ڈسکیسن ڈسکیسن ڈسکیس تک آپ کا ہو چکا ہے لیکن ایڈوٹیریہ کو ایک نیا سریج لے کر آؤ جہاں سے آپ کی دیویجن بہت اچھے چریکے سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور پہلا کوشن جو رہا ہے آپ کے سامنے یہ ہے سوچ سروچن آوارڈ ٹھیک ہے سوچ سروچن آوارڈ کی بات کریں گے اس کا کون سا سنسکرن ہے تو اس کا آٹھما سنسکرن ہے اور یہاں پر دیکھیں گے سورسز دیئے ہوئے جو بھی کرنٹ اپیرس ہے نا سب کا سورس دیا ہوا جسے اس کا سورس کی بات کریں گے تو اس کا سورس کی بات کریں گے تو آپ کا کیا ہے تو پی آئی بی اس کا سورس ہے ٹھیک ہے تو پی آئی بی سے اس کو لیا گیا ہے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سوچ سروچن آوارڈ کی بات کریں گے دوہزاپ تیس میں یہ آٹھما سنسکرن ہے اس کو جارا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جاری کرتا ہے کس نے جاری کیا ہے تو کندری اواز اور شہری منترالے نے اس کو جاری کیا ہے کس نے جاری کیا ہے بولتے رہے گا آپ کو بتاتے رہے گا ٹھیک ہے کس نے جاری کیا ہے کندری اواز اور شہری منترالے نے کیا کیا ہے اسے جاری کیا ہے کیونکہ اسے آپ کو لھیان بڑھا رکھنا ہے ایمپورٹنٹ ہے اور راست پتی دراؤپدی مرمو نے راست پتی بھارت منپم نئی ڈلنی میں سوکھتا سرویشن پروسکار 2023 پر دان کیے گئے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے سوکھتی سرویشن آوارڈ کی بات کریں گے تو وہ آٹما سانسکرن ہے مہتپورن ہے اس کو آپ کو دیکھنے کیونکہ اگزام میں پرسند آئیں گے سوکھتی سرویشن آوارڈ کے سندر میں نملکیت قطنوں پر بیچار کرے وہاں پہ دے لے گئے ساتما سانسکرن تھا تو گلت ہو جائے گا یہ آٹما تھا کس نے جاری کیا ہے تو کندری آواز اور شہری من پر آ لے اب بیک بھارت سرکار کو کوئی بھی پروسکار جو ہوتا ہے راستپتی کے دورہ ہی دیا جاتا ہے راستپتی دروپ دی مروہ نے بھارت منڈ پر نئی ڈلی میں سوکھتا سرویشن پروسکار 2023 پر ادھان کیے برد 2023 کا سرویشن کا بیشا ہے کیا تھا تھیم کی بات کریں گے اب سیسٹ سے دھان ہے مطلب ویشت تو ویلد ا banget 2024 میں سرویشن کا بیشا ہے کم کرے پناہ افیوک کرے اور ریسائیکل کرے 2023 میں جو سبجیکت جو تھا اب سیسٹ سے دھان ہے ویشت تو ویلد تھا اور 2024 کا بیشا aí کی بات میں کم کرے پناہ افیوک کرے اور ریسائیکل کرے ریڈیوز کرنا ہے مطلب کم پریوں کرنا ہے ریوز کرنا ہے پھر دوبارہ پریوں کرنا ہے اور پھر سے اس کو کیا کرنا ہے تو ریسائیکل کرنا ہے ریپورٹ میں شورت نے اندور کے ساتھ سورت اور اندور اس سے پہلے اندور کی بات کریں گے اندور لگتاحت چھئے ورسوں سے اندور کا ایک آدhiko تھی سورت بھی اندور کے ساتھ کیا ہے سامیل ہے اس کو آپ کو دھیان بڑھنا ہے اب دیکھیں گے سب سے سہر کی بات کریں گے پہلا نمبر پہ کون ہے اندور ہے بولیئے پہلا نمبر پہ کون سا سہر ہے کیا بتائیں گے اندور ہے دوسرے نمبر پہ مدھے پاڈے سے ہے تیسے نمبر کی بات کریں گے نبی ممبئی ہے سب سے سہر پاڈاچن کے لئے سورت ہے نا گزرات کا حاں تب بلگل میں نے کیا بولا ٹھیک ہے چلئے جو لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اندور کی بات کریں گے پراثن نمبر پر ہے ٹھیک ہے پراثن نمبر پر ہی میتلاب کیا ہے سورت ہے تیسرا نمبر پر نبی ممبر ہے دوسرا نمبر پر کوئی بھی نام نہیں دیا گیا اندور اور سورت کی بات کریں گے دونوں نے کیا کیا ہے ٹاپ کیا ہے ٹھیک ہے دھیان لگنا سب سے پربطسن کرنے والے راج جمعے بات کریں گے تو ماردح پربست ہے اوımıحرا ashamed ہے دوسرے نمبر پہ مجھل پڑھلی سائیں گے تیسے نمبر پہ بات کریں گے تو کون ہے تیسے کم سوچھ شاہر کی بات کریں گے تیسے کم سوچھ شاہر جو ہے کلکتہ پچھم بنگال کا سب سے کم سوچھ شاہر ہے دوسرہ نمبر پہ آسان سول ہے تیسہ نمبر پہ بات کریں گے اگر آپ کو اتنا نئی دھیان بے رکھنا بس آپ کو دھیان بے سب سے سب سے سوخت سے شہر میں بات کریں گی تو اندارہ شورت نل کر رکھنا ہے سب سے کم میں آپ کو کلکتا اور آسنسل کو دھیان بے رکھنا ہے سب سے سوخت راج کی بات کریں گے مہراش ورمدھے پردہ سے دھیان بے رکھنا ہے سب سے کم میں ایک لاکھ سے کم آبادی سہروں میں کسی سب سے پروشکار ملا ہے تو کیا بتائیں گے مہاراش کے ساسود کو سب سے سوکس ساری کا پروشکار ملا ہے پاتن اور لونا والا کو کرم سے دوسرا اور تیسرا پروشکار ملا ہے اس کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ایک لاکھ سے کم آبادی والے سہروں میں خاصیت موور کسے ملا ہے ناروز آباد کو ملا ہے مدھے پردش کا سہر ہے دھیان میں رکھیں گے ایک لاکھ سے کم آبادی والے سہروں میں خاصیت موور کسی سب سے پارد جو کی کلا ہے جو گواں میں پڑھتا ہے دھیان میں رکھیں گے کیا بتائیں گے تو دھیان میں رکھنا ہے ایک لاکھ سے ادھیک بالے میں بات کریں گے تو پنجی بتاؤ گے فاسٹیٹ موبر میں اور ایک لاکھ سے کم بالے میں اگر بات کریں گے تو فاسٹیٹ موبر میں نوروزہ بات اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ورانسی کی بات کریں گے ایک لاکھ سے ادھیک عوادی والے سہروں میں سب سے گنگا سار گوشت کیا گیا ہے دوسرا سفن کس کا ہے پریاغ راج میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی سکتہ آپ کے ایک جام میں تو دھیان رکھنا ہے ورانہ سکھی بات کریں گے تو ایک لاکھ سا دھیک عوادی والے سہروں میں سب سے شگنگا سہر اس کو گوشت کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ کون ہے پریاغ راگ یا پھر الہاباد بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ پرسن اس کو جارہ دھیان رکھے گا ایک لاکھ سے کم عوادی والے سہروں میں مہراش کے ساسوت جو ہے سب سے سوکھ سے سہر کا پروشتار ملا ہے پاٹن اور لونہ والا کی بات کریں گے تو دوسرا اور کسنا نمبر پہ آئے ہیں اب فاشٹیٹ موبر شکی کی بات کریں گے تو ایک لاکھ سے جہاں کی کم عوادی ہے اس میں نروزہ بات ہے ایک لاکھ سے ادھیک عوادی والے سہروں میں فاشٹیٹ موبر کی بات کریں گے پنجی ہے ورانہ سکھی بات کریں گے تو سرسش گنگا سہر میں اس کا نام آیا ہے ادھیان میں رکھنا ہے جو کی مطلب ایک لاکھ سے ادھیک والے میں دوسرا نمبر پہ کوئے ہیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس سارے کے سارے بہت مہتپون ہے یہ آپ چلیں گے ہاں پہ دیکھیں گے کون سا پرسن ہے تو مدھے پڑیس کے مہو شابنی گوڑ سب سے سوکھ ہے ٹھیک ہے دھیانو رکھیں گے تو شابنی گوڑ گھوشٹ کیا گیا ہے مدھے پڑیس کا مہو شابنی گوڑ کو آپ کو دھیانو رکھنا ہے مہو مدھے پڑیس میں پڑھتا ہے اور یہ سب سے سوکھ ہے شابنی گوڑ ہے اس کو بھی آپ کو دھیانو رکھنا ہے برد ہو جاتیس کے سربیچن میں کل چووالی سو ستتر سہری اسثانی نکا ہے ایک سر چھابنی آؤ اٹھاسی گنگا کے کنارے والا شہروں نے بھاگ لیا گنگا کے کنارے والا شہروں کی بات کریں گے اٹھاسی گنگا کی شہر ہے جس میں سے سب سے شہر کی بات کریں گے ورانہ سے نکل کر آتا ہے ایک سر چھابنی نے پارٹیسپیٹ کیا جس میں سے مہو شابنی گوڑ سب سے شہر نکل کر آتا ہے چوالی سو ستتر سہری نکاوں نے بھاگ لیا جس میں سے مردہ پڑیس کا اندور اور شورج جو تھا وہ پرثم اسثان پرابت کیا اب آتے سفائی مطر شورجشا چیلنج میں بھاگ لینے والے سہروں میں چنڈی گٹ کو سب سے شہر پروسکار ملا ہے ٹھیک ہے سفائی مطر چیلنج میں بھاگ لینے والے سہروں میں کس کو مطلب کیا ملا ہے کس کو ملا ہے تو دھیان رکھیں گے تو چنڈی گٹ چنڈی گٹ کو سب سے شہر کا پروسکار ملا ہے سوچ بھارت مشن 2024 کے لیے گان نیا سنکلب ہے نیا پرکلپ ہے سوچ بھارت مشن 2024 کے لیے گان کیا ہے تو نیا سنکلب ہے نیا پرکلپ دھیان میں اس کو رکھنا ہے اب ہم لوگ چلیں گے ویٹ لینڈ سیٹی پرتیانان دہ ہندو سے اس نیوز کو کبر کیا گیا ہے اس کو آپ کو دھیان برکنا ہے پرابران بند جلوائی پریوطن منترالے میں ویٹ لینڈ سیٹی پرتیانان کے لیے بھارت سے تین نمانکر پرسٹوٹ کیے گئے ہیں کونکون سے نمانکر ہے تو نمانکر شہروں میں اندور ہے جو کہ مدھے پردیس کا شہر ہے بھوپال کی بات کہیں گے وہ بھی مدھے پردیس کا شہر ہے ادھائپور کی بات کہیں گے راجستان کو سامیل کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب بھارت کے دور سے تین نمانکر شہر کونکر ہے اندور بھوپال اور ادھائپور اب یہاں پہ دیکھیں گے رامسر ویٹ لینڈ سیٹی پرتیانان کی بات کریں گے تو رامسر ویٹ لینڈ سیٹی پرتیانان برس دوہزار پندرہ میں آئے جیت کوپ ٹویلو کے دور رامسر کنوینشن رامسر کنوینشن کا پرینام ہے ٹھیک ہے برس دوہزار پندرہ سے ہوتا ہے اس ور بھارت کے تین سہروں کا نوانکر کیا گیا ہے کونکون سا تین سہر اندور ہے بھوپال ہے اور ادھائپو راجستان ہے ٹھیک ہے دھیان میں رکھیں گے یہ پراکرٹی میں شویچک ہے اور ان سہروں کو مانتہ دیتا ہے جنہوں نے اپنے سہری آدھر بھومی کی شرقشہ کے لیے اصدھارن قدم اٹھائے مطلب ان سہروں کو چونتا ہے جنہوں نے مطلب کیا کیا ہے دھیان میں رکھیں گے جنہوں نے مطلب اپنے سہر میں آدھر بھومی کے لیے بہتر کام کیا ہے ٹھیک ہے اس کا امپوٹنس کیا ہے یہ آدھر بھومی کے سنڈکشن میں اس کے پریاسوں کے لیے انترازتی مانتہ اور برانڈنگ کے افسر پرابت کرنے کا بھی افسر پردان کرتا ہے اس کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب ہم آتے ہیں رام سر کنونسن کے بارے میں ہم تھوڑا جان لیتے ہیں تو رام سر کنونسن کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے تو رام سر کنونسن کی بات کریں گے بات کریں گے بھارت کی بات کریں گے تو بھارت جنواری تک 75 رام آدھر بھومی اسلوں کی گھوشنا کر چکا ہے جنواری تک ہمارے پاس کتنا تھا 75 تھا ٹھیک ہے دھیان برکیں گے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک اگر باتپان کریں گے باتپان میں ابھی 80 ہو گیا لیکن آپ کا دو اس میں سے اور بھر گیا ہے ٹھیک ہے کون کون سے بھر گیا ہے ایک ناغا بھر رہا ہے ایک نکٹی بھر رہا ہے ٹھیک ہے تو ناغا ناغا ہی نام ہے نا ایک نکٹی ٹھیک ہے ابھی کتنے ہو گیا ہے ابھی 82 ہو گیا ہے ٹھیک ہے بھارت میں بھی کتنے ہو گیا ہے تو بھارت میں بھی 82 ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ بیہار میں کتنا ہو گیا تو بیہار میں آپ کو 3 ہو گیا ٹھیک ہے دھار میں آپ کو رکھنا ہے تو یہ بہت important ہے ناغی نکٹی ناغی بولتے سارے ناغا نہیں ہے ناغی ٹھیک ہے ابھی جو 3 سہر کو جو نامنگن کیا گیا اور 3وں سہر کا آپ کا بہت important نام ہے جس کا نام ہے ہندور بھوپال ادھائپور ادھائپور راجسپان میں ہے اس کو آپ کو یاد اکنا ان سہروں کا نامنگن کیوں کیا گیا کیونکہ اپنے سہر کے اندر انہوں نے رام سہر کنوینشن کے تحت ٹھیک ہے ان کے سہر کے اندر جو بھی ویٹ لینڈ ہے انہوں نے کیا کیا سنکشن کیا کونکون سہر ہے اندور ہے بھوپال ہے بھانسے پردش کے دو سہر ہے راجسپان کا ایک سہر ہے ادھائپور ادھائپور کو جھیلو کا سہر کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے اب بات ہے تیسرا کی بات بھارت کا سب سے پورانا جیویت سہر ورڈ نگر ٹھیک ہے یہ اس کا سورسز کی بات کریں کہ دہ ہندو سے اس سورس کو کور کر کیا گیا ہے سمجھ دیتے ہیں ہاں پہ کرینٹ اپنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا کیا ہو رہا ہے آپ کا پیپر بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو بھارت کا سب سے پورانا جیویت سہر کی بات ورڈ نگر ہے حال ہی میں گجرات کی ورڈ نگر میں ایک پورا تطویق اتخانن سے سعودس عیساپور کی مانب بستی کے پرمان آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو بھارت میں آپ دیکھو گے تیک پورا تطویق اتخانن سے سعودس عیساپور کے مانب بستی کا جو پرمان جو ملا ہے تو کس سہر سے ملا ہے تو کیا ہوتا ہوگے گجرات کے ورڈ نگر سے بھارتیہ پردوگے کی سنسا کھگرپور مطلب آئیٹی کھگرپور تطویق بھارتیہ پورا تطویق سربیکشن اے ایس آئیٹی بات کریں گے کہ دورہ سنجکت ادھیان کیا گیا یہ ادھیان حرپہ سبیتہ کے پتن کے بعد بھی ورڈ نگر میں سانسکتک نیرنترسہ کا پورا تطویق پرمان پردان کر کے اندھکار ایوٹ کی دھارنا کو مطلب کیا کرتا ہے چنوٹی دیتا ہے مطلب اس سہر کے بارے میں یہ بات کری جا رہی ہے انڈسٹالی سیولیزیسن جب سماپت ہو گیا تو بھی یہ سہر جو تھا کام کر رہی تھی اتخانن میں بات کریں کن کا کیا کیا نکل کر آتا ہے اتخانن سے بشش پورا تطویق کلا کرتیا ملی ہے مٹی کے برتن کامبہ سونا چھاندی اور لوہے کی بستوی آدھی بھی ملی ہے ادھیان سے ورڈ نگر میں آر سو عیسا پورو پراشین مانو بستی کے بھی آپ کو ساکھ چھاپ کو یہاں پر کیا ہوتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے اس کو بھی آپ دھیان بڑکیں گے سچے پورا میں بارڈ مٹھوں میں سے ایک ہی کھوچ کی گئی ورڈ نگر کو ایک بہو سانسکتیک اور بہو دھارمک بستی کے روپ میں ورنیت کیا گیا ہے جس میں بود ہندو جین تتہہ اسلامی پرباب کیا ہے شامل ہیں جلوائی پریورتن جیسے برسہ سوکھا نے تین ہزار برسوں میں بھیبن سمراجوں کے اتھان اور پتن اور مدھے ایسے یوڈھا اوڈارہ بھارت پر جنتن ہونے والے آکرمنوں کے مہتون بھومی کا بھی آئی ہے اگر بات کریں گے ریڈیو تیتھیوں سے ورڈ نگر کے کرمک ساسکو کے بارے میں ہمیں جنکاری ملتی ہے تو کیاکہ ملی ہے تو یہاں پہ انڈو گریک نے پھر رول کیا سو ایسہ پورو تک انڈو سیتھیان جس کو چھترپ ساسکتے کہتے ہیں چار سو اس بھی تک میترک کی بات کے ان گپت سمراج جو تھا جس میں راشپور پرتیہار چاورا راجہ تھے نو سو تیسی سا پورو تک اس کے بعد سولنکی راجہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی چالک کی گجرات کے چالک کے جو تھا تیرو سیس پی تک اس کے بعد سلطنت میں موگل کے ادھین آگیا اس کا بیٹس کے ادھین جو تھا گائیکوارڈ کا یہاں پہ ساسکتا اتنے لوگوں نے یہاں پہ کیا کیا ہے شاسن کیا ہے جو کس سے پتا چلتا ہے ریڈیو کاروان تیتھی سے مطلبی جنکاری ہمیں کیا ہوتی ہے پتا چلتا ہے بھارت کا سب سے پورانا جیویت سہر جو حال خلال میں کافی چرچہ میں کس سہر تھا جس کا نام ہے وڈ نگر کیا نام ہے اس کا نام وڈ نگر کس کے دورہ ہمیں پہ پورا تطوی convention کیے گئے تو کیا بتاؤ گے تو آئی آئی ٹ کھرگپور اور ساکھ میں دھیان میں رکھنا ہے اسی کے دورہ کیے گئے کس کے دورہ کیے گئے تو آئی آئی ٹ کھرگپور اور ساکھ میں اسی کے دورہ کیے گئے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سارے چیزوں کے بارے میں پتا چلی ہے ایسا پتا چلتا ہے ہرپا سبھتا کے پتن کے بعد بھی وڈ نگر میں سانسکیتک دیرنترتا پتا پورا تطویق پرنام پرمان پردان کر کے اندھکار ایو کی دھارنا کو مطلب کیا کرتا ہے شنوٹی دیتا ہے ادھیان کا محتب کیا تھا یہاں کھوچ پندرہ سو اساپورو اور پانسو اساپورو کے بیچ بھارتی پورا تطویق کی تحاس میں ایک انتر کو بھرتی ہے جسے بھارت میں پچپن سو برسوں سے ادھیق سمیہ سے چلی آ رہی مانا بسابت کی نیرنتر کا پتا چلتا ہے ایسا مانا جاتا ہے انڈس پالیسی بیاجیسن جب سماعت ہوتی ہے تو اس کے اور بھارتی سبھتا پوری طریقے سے آپ دیکھو گے تو ایک طرح سے پتن کی طرف تھی ہے کہ بیچ میں جب اتر بیدی کال جب یہ سب جب آتا ہے تو بیچ میں پتا ہی بھارت کا سبھتا کا ہوا کیا بھائیکنٹ پر ہو جاتا ہے تو اس بھائیکنٹ کو فیل کرنے کے لیے ورڈ نگر جو ہے کافی اتھیک ایمپورٹنٹ رول ادا کر رہا سے نہیں ایسا نہیں تھا اندھکار ایوک کی طرف نہیں چلے گئے تھے بیچ میں سہاری سانسکیتی تھی یہ باس تھی چودو سستہ پوریو کی ہو سکتی جو اندھکار ایوک کی دھارنہ کو چنوٹی دیتا جو پیچھلے پچپن برسوں سے بھارت میں سانسکیتی کا سنکیت دیتا ہے جیسے آپ دیکھو کہ انڈیسنیلی سیبلیزیشن پرتو سندو گھاٹی کی سبھتا پرتو سندو گھاٹی سبھتا کا پتن ہو گیا پتن ہو گیا تو آپ دیکھتے ہو گیا سبھتا کے بعد آپ دیکھتے ہو سیری سندو گھاٹی سبھتا سے آپ اتر بیدیکال یا پھر بیدیکال جس کو دونوں کو ملا کے ہم لوگ بناتے ہیں بیدیکال بیچ میں جو کافی لنبا سال جو ہے کافی جو بیچ کا جو ڈیفرینسے سے وہ گیپ پتا نہیں چلتا اس بیچ میں بھارت کی سبھتا کے بارے میں کیا ہوا نہیں ہے اس کو مطلب اس کو فیل کر رہا ہے اس سے نہیں اس سے میں بھی سبھتا جو تھی کاری رکھتے اب دیکھیں کہ ایکسپو سیٹ ایکسپو سیٹ میسن ہے ایکسپو سیٹ کا پھلپر ایکسرے پولاری میٹر سٹیلائٹ اس کو انڈیان ایکسرے سے سورس کو لیا گیا ہے اس رو نے ایک جنوری دوہزار چوبیس کو اپنے پہلے ایکسرے پولاری میٹر سٹیلائٹ ایکسپو سیٹ میسن کا سفل پریکشن کیا اس کا ایکسپو سیٹ کا کس کے دوارہ اس رو کے دوارہ اب کس روکیٹ کے مدد سے کیا گیا تو دھیان ہو کہ پی ایس ایل بی سی فیپٹی ایٹ ایک اپنی ایتک ایمپورٹنٹ ہو جائے گا روکیٹ کا نام کیا ہے تو کیا بتاؤ گے پی ایس ایل بی سی فیپٹی ایٹ کی بات کریں گے پی ایس ایل بی سی فیپٹی ہے ہاں ٹھیک ہے پی ایس ایل بی سی فیپٹی ہے روکیٹ کی مدد سے سٹیلائٹ کو ۔ چھے ڈگری کے جھوکاپ کے ساتھ چھے سو پچاس کلومیٹر کی سکتی اچھت کچھا میں سکھی کرو سے پرکی اصطابت کیا گیا یہاں مشن کریب پانچ برس کا ہوگا پی ایس ایل بی سی پٹی ایٹ مشن کی بات کی کتنے برسوں کو ہوگا تو یہ پانچ برسوں کو ہوگا کس راکر سے بھیجا گیا پی ایس ایل بی سی پٹی ایٹ راکر سے بھیجا گیا مشن کے نام کیا ہے ایکسپو سائٹ مشن کے نام کیا ہے ایکسپو سائٹ کی بات کریں گے تو مشن کے نام ہے ایس کو آپ کو دھیار برسوں کو ہوگا ایکسپو سائٹ جو ہے اپکا مشن کے نام ہے اس کو پی ایس ایل بی سی پٹی ایٹ راکر سے بھیجا گیا چھے سو کلومیٹر کی ایک سیٹ کسا میں اس کو سٹی کرو سے پرکی اصطابت کر دیا گیا اور یہ مشن پانچ برسوں کو ہوگا پی ایس ایل بی سی پٹی ایٹ راکر نے اپنی ساٹھمی اران میں ایکسپو سائٹ کے ساتھ دس انہیں بیگانک پیلوڈ بھی لانچ کیے ٹھیک ہے تو یہ ایکسپو سائٹ کی بات کریں گے تو یہ ساٹھمی اران تھی پی ایس ایل بی کی پی ایس ایل بی کی کتنی نمبر کے اران تھی ساٹھ نمبر کا مطلب ان سے پہلے اس نے ان ساٹھ اران کو پورا کر رکھے تھے ٹھیک ہے آپ اس کو بھیجنے کا کیا ادھے سے تھا ایکسپو سائٹ کو کیوں بھیجا گیا اس پر جارہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تا ایکسپو سائٹ کا لقش ہے انتکس میں ایکسری سروتوں کے دھروبی کرن کی مطلب کیا کرنا ہے جانچ کرنا ہے ایکسپو سائٹ چرم اسثیتیوں میں اجل خگولیے ایکسرے سروتوں کی بیبین گتی سلتا کا ادھن کرنے والا ہے بھارت کا پہلا سمرپیت ٹھیک ہے پولاری میٹری میسن ہے ٹھیک ہے تو بھارت کا پہلا دیڈکیٹر پولاری میٹری میسن کون ہے ایکسپو سائٹ ہے بھارت USA کے بعد بلیک ہولا نیوٹن نچھتروں کے ادھن کے لیے پیششت خگول ساختی بیرسالہ بھیجنے والا دوسرا دیشپن گیا ہے تو بھارت جو ہے بلیک ہول کا ادھن کرنے والا خیامہ نمبر کا دیشپن گیا ہے تا ایکسے کے بعد دوسرا دیشپن گیا ہے ٹھیک ہے اس خگولے پینڈوں سے سمجھت بھوتکی کو سمجھنے کے لیے ادھن مہاتپون ہے مہاتپون کیا ہے اس کا امپوٹنس کیا ہے تو حال میں ہی لانچ کیے گئے مشن آدیتیا L1 جو کہ سورے کے لیے کر تھا اور ایسٹرو سائٹ کے بعد ایکسپو سائٹ بھارت کی تیچھری انتیکس ادھانی انتیکس ادھانی سے بیج سالہ ہوگی ٹھیک ہے تو آدیتیا وال L1 ایسٹرو سائٹ کے بعد ایکسپو سائٹ کی بات کریں گے تو بھارت کی تیچھری انتیکس ادھانی کیا ہوگی بیج سالہ ہوگی بیقاس کی بات کہ اس رو کے کیونکہ ایو آر راؤ سٹیلائٹ سینٹر اور رمن لیسرز انسٹیوٹ کے دورہ نیرمیت کیا گیا تو ایکسپو سائٹ کو کس نے بیقاس کیا ہے تو اس رو کے ایو آر راؤ سٹیلائٹ سینٹر اور رمن لیسرز انسٹیوٹ کے دورہ اس کو بیج سیٹ کیا گیا ہے لیکن مکھے تو دھیان میں رکھنا ہے PSLV C558 راکٹ سے بھیجا گیا ہے کیا چیز کی جانچ کرے گی تو یہ دوسرا ہے اس کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے آگے کی بات کریں گے تو کیا ہے اسکوار کلومیٹر ایرے اوبجیکٹری جس کو ساکو کے نام سے جانتے ہیں کس نام سے شاکو شاکو کا کھلپرم کیا ہوگا تو ساکو کا کھلپرم کی بات اسکوار کلومیٹر ایرے اوبجیکٹری کی بات کریں گے کیا ہے یہ ساکو کا کھلپرم ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جبا سمجھ پہ کیا ہے اس کے ایرے اوبج ساکو ایک انتراشتی میگا بیجیان پریوجنا ہے کیا ہے انتراشتی میگا بیجیان پریوجنا ہے جو دنیا کے سب سے بارے ریڈیو ٹیلیسکوپ کے روپ میں کام کرے جئی اس میں بھارت کے بیگیانک بھی سامیل ہوں گے تو یہ جو دنیا کا سب سے بارا ریڈیو ٹیلیسکوپ کے روپ میں کام کرے گی اس میں بھارت کے بیگانک بھی کیا ہورا participate کر رہی ہے اس طرح نے ایک جنوے 2024 کو انتکس میں ایک سرے اور ایک سرے اور بلیکھول کے ادھن کرنے کے لئے ایک انوٹھی بید سالہ کو لانچ کی ٹھیک ہے جس کو تم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو لانچ کیا تھا نا ساکو کی بات کریں گے تو اسکوار کلومیٹر ایرے اوبجیکٹری کی بات کریں گے ساکو ہزاروں اینٹینہ کے ایک سنکلا ہے ساکو کو بات دوہزار ایس میں ایک انتر سرکاری سنگٹھن کے روپ میں اسٹھاپیت کیا گیا اب مکھیالے کہا ہے اس ساکو کا مکھیالے کہاں پہ ہے یوکے میں ایونائٹیڈ کانڈرینڈم میں آپ اس ساکو کا کیا ہوگا مکھیالے ہوگا ساکو پہ دکشن افریقہ اور اسٹریلیا میں درست ریڈیو سانت اسٹھانوں میں اسٹھاپیت کیا جائے گا ٹھیک ہے کہاں پہ اسٹھاپیت کیا جائے گا تو دچھین افریقہ اور ایسٹریلیا میں دورت ریڈیو سانت اصطانوں میں کیا کیا جائے گا اصطاپیت کیا جائے گا بھارت سرکار اس پریجنہ میں سامیل ہونے کے لیے بارہ سو پچاس کروڑ روپے کے بیتی انسو مرثن کی منظوری دی ہے بھارت اس پریجنہ میں سامیل ہو رہا ہے بھارت نے اس کے لیے اپنے بیگزانک بھیتے ہیں اساتھ میں بارہ سو پچاس کروڑ روپے بھی دے رہی ہے مہرام کے ہنگولی جلے میں امریکہ ایسٹھ لی ضرگیجنہ میں سامیل ہو کروڑ روپے بھید ہیں بھارت کے نیرون کی منظوری کہہ پہ ملے ہاں مہرام کے ہنگولی میں یہ بھی آپ کو دھیان کو رکھنا ہے ساکو پریجنہ سے کیا فیدہ ہوگا جب اس کے بارے میں لوگ جان لیتے ہیں ساکو کا مکھے ادیس بھرہمانڈ میں تین ہزار ٹریڈین کلومیٹر سے ادھیک دوری تک گھٹناؤں کا ادھین کرنا ہے اس سے اکاس گنگاؤں اور سیتاروں کا ادھیک بستار سے ادھین سمبب ہو پائے گا اس دوروین کا اوپیو کیا چیز میں کر سکتے ہیں بھرہمانڈ کی شروعات پراثم تاروں کی اتپتی اکاس گنگا کا جیبن چکر گروتوہ کرسن ترنگو کی اتپتی کو سمجھنا آدھی کے سامن میں جنکاری اکتت کرنا بطبع ان سارے چیزوں میں اس دوروین کے مادہ میں سے کیا کیا جا سکتا ہے پریوک کیا جا سکتا ہے بھارت کی کیا بھومی کا ہے ساکو میں ساکو میں بھارت کا مکھے یوگدان ٹیلی ایسکوپ منیجر ٹھیک ہے نیورل نیٹور کیا سوپ ویر کا بھکاس اور سنچالنگ جو ٹیلی ایسکوپ کا کارے کرے گا ٹاٹا انسٹیوٹ آف ہنڈامینٹر ریسرچ کی ایک ہی کائی ان سی آری پونے کے پاس بھارت کے ریڈیو دوروینوں کے سب سے بڑے نیٹور کا بھی شنچالنگ کرتی ہے یہ بھی آپ کو دھیان بھی رکھنا ہے ساکو کا جو مکھیالہ جو ہوگا یوکے میں ہوگا یہ آپ کو دھیان بھی رکھنا ہے جو جوائن میٹر ویب ریڈیو ٹیلی ایسکوپ بھی کہا جاتا ہے اس دوروین کو اب تک پلسر سپر نوو کو آسر اکاس گنگاؤں کا ادھن کرنے کے بھار اُلکنیے بھگیانی پرینام بھی کیے ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ کو دھیان بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کچھ پرسن دیگا ہے ڈشٹی ٹین ایسٹر لائنر ایو 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 ٹھیک ہے ڈشٹی ٹین ایسٹر لائنر ایو 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 کیا ہے اس کے بارے میں جانا ہوں سمجھتے ہیں ڈشٹی ٹین ایسٹر لائنر ایو 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 ڈشٹی ٹین ایسٹر لائنر ایو 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 یا خوپیا نگرانی ٹو پلیٹ ٹی recorder اس کے دورہ اسرائیلی رکشہ فرم ایلویٹ سسٹم سے فردوگی کی ہستانتن کی سیوک سے بکسٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کا جان رکھیں گے اس کے نام کے ایوے بی کی بات کریں گے اسٹار لائنر ایوے بی جو ہے ٹھیک ہے اس کو بکسٹ کس نے کیا ہے تو اڈانی ٹھیک ہے ڈیفینس اور ایرو اسپیس کے دورہ بکسٹ کیا گیا لیکن اسے سپورٹ کون کر رہا ہے تو اسرائیلی رکشہ فرم ایلویٹ سسٹم جو ہے اس میں ہیلپ کر رہا ہے ٹھیک ہے کس کو دیا گیا ہے تو بھارتی نو سینا کو دیا گیا کیا چیز میں کام کرے گا تو مردہم اچھائی بھلا لمبا ڈرون ہے یہ ٹھیک ہے مطلب اس میں مانب رہیت ٹھیک ہے بہان ہے ملا ہے جو کہ مطلب خفیہ میں کام آئے گا خفیہ جنکاری کرتا کرنے میں نگرانی کرنے میں کام آئے گا تو وہی کرنے میں مطلب بھی کام آئے گا فرم پیسٹا کہہ بھارت کا پہلا سوڈیسٹی مدھیم اچھائی وائلے دل کے کالین ڈرون ہے ستر پرتیسٹ ڈرون سوڈیسٹی گھٹکوں کا اپیو کر کے بنایا گیا ہے ستر پرتیسٹی جوہیس میں سوڈیسٹی گھٹکوں کا اپیو کر کے اس کو بنایا گیا ہے ڈریشتی ٹین ایسٹر لائنر پر 36 گھنٹے کی سہن سکتی ہے 450 کلوگرام کی پریاد پیلوڈ ٹھیک ہے چھمتا کا ڈابا کٹ 450 کلوگرام میں ویٹ اٹھا سکتی ہے 36 گھنٹے کی سہن سکتی ہے ٹھیک ہے 36 گھنٹے تک مطلب یہ کارے رب تو دھا سکتی ہے اس میں اچھائی دھونک سینسر لگیا ہوئے اُننات سہن سکتی ہے اُننات سنچار سمتاور اچھائی دھونک تکنیکوں سے UAB بھاوشتی کے نو سنیک ابھیانوں کا اکار دینے اہند مہا ساگر چھتر میں بھارت کی راشتی سمرید ہیٹوں کی شرکشہ میں بھی مہتپون بھومی کا نبھائے گی ٹھیک ہے تو اس کو بھی ڈیفرینس پہ ڈیسری سے اگر بات کیا جائے خاص تک کہ سامندگ سکتی کے اُڈے سے سے کافی ادھیک ایمپورٹنٹ رول آدھا کرنے والی ہے اس کو بھی آپ کو ڈھیان میں رکھنا ہے آگے کی اگر انٹرپیس کی بات کریں گے تو ایک کوشن اور لیتے اسرو کی بانیجک سکھا دو ہزار چوہویس پہ اسٹیس ایکس کے G720 اپگرا لانچ کرے گی تو G720 اوپگرا کی بات کریں گے تو کس سے کیا گیا ہے تو Falcon 9 سے لانچ کیا گیا ہے ٹھیک ہے Falcon 9 کس کا ہے Falcon 9 کس کا ہے تو پتہ ہے ایلنیس کی Falcon 9 ہے SpaceX کی کوپنی ہے اسپیس اس کا یہ راکٹ ہے ٹھیک ہے Falcon 9 اس سے بھارت کو کیا لانچ کیا گیا ہے G720 کو لانچ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ نیوز کی بات کریں گے تو ہی انڈین ایکسپریس سیشنیز کو لیا گیا ہے تو جیسے ٹوانٹی کے اونچے تھروپت کے بینڈ اوپ گرہا ہے جس کا کن سوامیتو سنچالنا بیت پوشن ٹھیک ہے نس آئی ال دورہ کیا جائے گیا ٹھیک ہے اس رو کی وانیجت سکھا نیو ایسپیس انڈیا لیمیٹیڈ ٹھیک ہے جس کو نس آئی ال بولتے ہیں دوہزار چوبیس کی دوسری تیمہی کے دوران ایسپیس ایکس کے فالکہ نائن سے جسے ٹوانٹی جس کا نام بدل کر جی سیٹ این ٹو رکھا گیا ہے لاؤنج گرے گی ٹھیک ہے جسے ٹوانٹی کو کس سے لاؤنج کیا گیا ہے تو فالکہ نائن سے لاؤنج کیا گیا ہے نس آئی ال کا فلپرم کیا ہوتا ہے نیو انڈیا اسپیس لیمیٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کسی اس رو کو ہی ایک سکھا ہے اس رو کو ہی کچھ پرانچ ہے اس کا وانیجت سکھا ہے اس کو بھی آپ کو دھیان میں رکھے گا اللہ کوئی سانتھا نہیں ہے جسے ٹونٹی کے بارے میں جال لیتا ہے کیسے لیے کام آئے گا کیا امپورٹنس ہے جسے ٹونٹی انڈوانا نیکو بار ٹھیک ہے انڈوانا نیکو بار اور انڈوان نیکو بار اور لکشے دیپ دیپو سہید پورے بھارت میں کوریت کے ساتھ اس میں پتیس بیم سامل ہے جو بیسے سرپ سے بنچیت شتروں کی مانگوالی شینا آپ سکتاؤں کو وہ کیا کرے گا پورا کرے گا جہاں پہ انفرمیشن ٹیکنلوجی یا پھر آئی ٹی کا بہت اچھا سبودھا نہیں ہے نیٹورک نہیں ہے وہاں پہ کام کرے گا یہ اپگرہ لگو چالیس جی بی پیس کی پرباب سالی ہائی تروپر سیٹیلائٹ چھمتہ پردان کرے گا اور اس کا بھارت اس کا بھار کتنا ہے تو اس کا بھارت سہتالیس چکے جی دیس کیا ہوگا دیس کی سدھور اور سدھور اور پہلے سے اسمد چھتوں کے اب سکتاؤں کو پورا کر کے ڈیجیٹل بیوازن کو کم کرے گا اسمہ بیسی بیقاس کو بھی مطلب کیا کرے گا بڑھا دے بھگا اس کے ویسے چھتر میں جہاں پہ سدھور چھتر جہاں پہ نیٹورک نہیں پہنچ پاتے تو وہاں پہ جیسٹین ٹونٹی کام آئے گا تو اس کو اس لوگ نے اپنے راکٹ سے کیوں کیا اس کی ویٹ کی بات کریں کہ چار ہزار کلو سے اڈھیک کیا بھارت کے پاس ایسا کوئی راکٹ نہیں ہے لیکن مور بین فور ہزار کیلو فور ہزار کیجی کا ٹھیک ہے فور ہزار کیجی سے اڈھیک کو اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو لانچ کروا سکتا ہے چار ہزار سے کم وہ جنبالے تو ہے ہمارے باس لیکن اس کا ویٹ چار ہزار سے اڈھیک تھا اس لئے ہم کو فالکن چار ہزار کیجی ساتھیک فالکن سے اس کو لانچ کرنا پڑا ٹھیک ہے سترہ سے اڈھیک اٹھیک اٹھیک یہ آج کا پاسٹ رہے گا ٹھیک ہے تو حال ہی میں یہ آپ کو The Indian Express کا یہ نیوز ہے حال ہی میں اوڈیسا اور ناشل پڑیس پچھی منگال اور جمہو کاسمیر کے سترہ سے اڈھیک اٹھیک اٹھیک جی آئی سنگیٹ ٹیک پرابت ہوا ہے اب دیکھ اوڈیسا کے کس کو کس کو دیا گیا ہے کپٹ گنڈا سول لنجیا سورا پینٹنگ کورا پوٹ شاول کالا جیرا جس کو بہت امپورٹنٹ ہی آ سکتا ہے سیملی پل کال شکنی ٹیک ہے نیا گٹ کانکی موڈی بیگن اوڈیسا خجوری گوڑا ٹیک ہے دھیک نال بندو اس سب کو اوڈیسا کا آپ کو کیا دیا گیا تو جی آئی ٹیک دیا گیا پچھم بنگال کی بات کریں گے تانگیل ساری کو گارد ساری کو کوریل ساری کو ٹیک ہے کالا نونیا چاوال کو سندرون سات ساری بھالا تینوں کے تینوں بات کریں گے پچھم بنگال کا ہے سندرون سات آپ کو یاد کرنے کی جورت نہیں سندرون تو پچھم بنگال میں پڑتا ہے گوہ کالو نونیا چاوال آپ کو دھیان رکھ ایک پچھم بنگال کا ہے اب گجرات کی بات ا skies اگر آپ کو دیا گیا ہے اور ناچل پردیس کے پانچوں لکری سلف کو جیائی ٹیک دیا گیا ہے اور اتر پردیس میں کو ہنوان گٹھی لڈیو کو جیائی ٹیک دیا گیا ہے سارے کے سارے سترہ پردیس کو جیائی ٹیک دیا گیا ہے اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اوڈیسا کے ساتھ ہے پچھن بنگال کے پانچ ہے گجرات جمو کاسمین کے ایک ایک ہے اور ناچل کے دو ہے اتر پردیس پر ہنوان گٹھی لڈیو کو جیائی ٹیک دیا گیا ہے اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب جیائی ٹیک کے بارے میں ہوتھا جان لیتے ہیں جیائی ٹیک کا نام جیائی ٹیک ایک نام ہے یا چین ہے جو کسی بسیسٹ بھوگالک اسٹھانی یا ملک کے اتفادوں کو پردان کیا جاتا ہے جیائی ٹیک سنچیت کرتا ہے کہ تیوال ادھیکریت اپیو کرتا ہے یا بھوگالک چھتے میں رہنے والے لوگوں کا اس نام کے اپیو کے انواتی ملے یہ کتنے ورشوں کے لئے دس ورشوں کے لئے بیاد ہوتا ہے جیائی بسیسٹ کو بھوگالک سنکیت پنجیت کرن اور سندکشن ادنیام 1999 بھارت میں بسیسٹ سے سماندیت بھوگالک سنکیتن کہ پنجیت کرن اور بہتر شرکشہ پردان کرنے کا پریاز کرتا ہے جیائی ٹیک سے جی سماندیت جو ایک ٹایا تھا 1999 میں آتا ہے پہلی بار جیائی ٹیک جو دیا گیا 2004 میں دیا گیا تھا اور دارگلنگ ٹی کو دیا گیا تھا یہ بہتر سمپدہ ادھیکار یہ بہتر سماندیت پہلو پہ WTA کے سمجھوتے دورا شاشت اور ندیسیت بھی ہوتے ہیں ٹیک ہے اور کل کے کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے بھارت میں یونیسکو کی بشو دھروار سمیتی کے چیلس میں چھتر کی میجبانی جو ہے بھارت جو کرنے والا ہے تو کل کے کلاس میں ہم لوگ اس کو دیکھیں گے ٹیک ہے تو آدھا گھنٹہ 35 منٹ سے زیادہ کے کلاس نہیں ہوگا اور اسی میں ہمارے کیا ہو جائے گا سمپون کرنے پرس کی کیا ہوگی تو ریویزن بھی آپ کی ہو جائے گی ٹیک ہے تو ریویزن کروا رہا ہوں اور لیڈی پرفیکشن کا پرہا چکا ہوں جنوری سے ستمبر سے ہی پرہا رہا تھا تو یہاں پہ یہاں سے جنوری سے ریویزن کروا دے رہا ہوں پھر پرفیکشن کے میکنگ جو آئے گی وولم سے بن